ابو لہب نے گستاکی کی پتھر مارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ جل گئے ابو لہب ہلاک ہو گیا اب ابو لہب کے بیٹے نے بھی گستاکی کی محبوب خدا کے پوپر تھوکا اس کے بعد اللہ کے نمی نے فرمایا اللہ تیرے اوپر کتہ مسلط کرے گا جو تجھے چیر پھار ڈالے گا محبوب کی زبان سے نکلے والے الفاظ سوری کی گرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے محبوب کی زبان سے نکلے والے الفاظ اور کلمات کے اندر شک و شبہ کی کوئی کنچہ اچ نہیں ہے پھر وہ وقت بھی آیا اللہ نے کتہ مسلط کیا ابو لہب کے بیٹے کو کتے نے چیر پھار ڈالا یہ گستاکی رسول کی ایسے سزا ہوتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے محبوب تو شفیق اور مہربان نبی تھے رحمت انعالمین تھے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے جب مکہ فتح ہوا اللہ کے محبوب نے فرمایا چلا جائے اس کے لئے بھی معافی جو اپنے گار کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کے لئے بھی معافی جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے لئے بھی معافی محبوب نے فرمائی جو ساتھ مستاک رسول جو ساتھ محبوب کی شان کے اندر مستاکی کرنے والے جو بیت اللہ کے کلاف کے لیے چھوپے ہوئے تھے صحابہ کو فرمایا جاؤ میرے صحابہ جاؤ ان کو پکڑو اور بیت اللہ کے پنڈال کے اندر ہی ان کے سرطن سے جدا کر دو ان کے سرطن سے جدا کر دو اس سے پتہ چلا گستا کے رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے گستا کے رسول کی ایک ہی سزا ہے اس کا سرطن سے جدا ہے سرطن سے جدا ہے